اسلام علیکم اجماع تانسان ترقیب شیئر کر رہی ہے بالٹی گوشت جی آج میں بالٹی گوشت کی ترقیب شیئر کر رہی ہوں اس کے لئے یہ میرے پاس آدھا کلو ٹماٹل ہیں اور یہ ڈیڑ ٹیبل سپون ادرک لسن پسا ہوا نمک تھوڑا سا یہ کالی مرچے ثابت لے کر ایک ٹی سپون ان کو میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے کارا مرچہ ثابت کھائیں ایو ننکے تھلو تھلو کٹے وٹوا ایو ننکے تھوڑا کھنا دا سی وہ آخر میں چکھنا دا سی اگر ضرورت پون دی تا بجھنا سی ڈیڑ ٹیبل سپون جے برابر تقریباً ادرک تھوما پیٹھل اہیا ہے موٹا سجا دھانا ہے جیرو ایک ٹی سپون سابت دھنیا ایک ٹی سپون سفید زیرا دونوں کو لے کر روشت کیا بھون لیا روکھا روشت کیا ہے ڈرائی روشت اور اس کے بعد میں نے اس کو فریش ابھی کوٹ لیا گوشت میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ مٹنا ہے بکرے کا گوشت ہے تقریباً یہ ڈیڑھ کلو ہے سوا کلو کی قریب اس کو میں نے ہلکا سا نمک ڈال کے بوائل کر لیا ہے اب اس کو ہم اچھا بوائل اتنا کیا ہے کہ یہ بلکل گل کے چورا نہیں ہو جانا چاہیے تھوڑا سخت رہنا چاہیے اس کو نکال کے یہاں پہ میں نے آئل رکھا ہے گرم کرنے کے لیے اس میں ڈالیں گے اور اس کو بھون لیں گے ہم ادرک لسن ڈال کے گوشت موگ آ رہا پر اتروں نہ گا رہا جو ہی سفا چورو تھی انہیں یہ تانڈھی نڈھی بوٹی ڈسو تھا یہ اتنی ہوں گوشت کو ہم نکال لیتے ہیں یقنی ذراسی میں نے بچائی ہے تاہر اس دوہن میں یقنی بلکل تھوڑی بچائی ہے تاہی سجو گوشت اسے ہیں ہم آکڑی بھونجندہ سے گوشت سارا نکال لیا ہے یقنی بلکل تھوڑیا یا چھانے بھجندہ سے یقنی کو ہم چھان کر اس میں شامل کریں گے کیونکہ اس میں باریک ہڈیاں ہو سکتی ہیں ابھی ہم اس میں یہ ادرک لسن ڈال کے ادرک تھوڑا ویدی سے اہی لونڈ تھوڑو نمک میں نے کم اس لیے بولا ہے کہ نمک میں نے تھوڑا سا گوشت میں بھی ڈال لیا تھا وائل کرتے وقت ابھی ہم اس کو اچھی طرح بھون لیں گے بھجندہ سے چنگی طرح سا جائے ادرک تھوڑا چنگی طرح رچ جیوانے ہم گوشت چنگی طرح بھجی جوا گوشت ہمارا آدھس زیادہ گلہ ہوا ہے یہ بوٹیاں چھوٹ چھوٹ ہیں یہ اتنی ہی سائز میں یہ ایسا نہیں کہ گلہ آتے ہوئے یہ گھل گیا ہے اب ہم اس کو ڈالیں گے اس میں ٹماٹر یہ کٹے ہوئے ٹماٹر ہیں اور جیسا کہ گوشت ہمارا آدھس زیادہ گلہ ہوا ہے ہم درمیانی آنچ پہ اس کو پکائیں گے تاکہ یہ ٹماٹر جو ہے اچھی طرح گل جائے اور باقی جو گوشت تھوڑا بہت سخت ہے وہ اس ٹماٹر کے پانی میں گل جائے گا یہ ادھکلو کٹل ٹماٹر ہیں ان میں ودھائیں انکھیں وچولی باہتے پکائیں دا سیں پر ہلکے جے طرف جو گوشت تھوڑا 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 بیچ بیچ میں ہم اس کو چیک کرتے رہیں گے کیسا نہ ہو کہ یہ جل جل یہ ٹماٹر جو میں نے اس میں ڈالے مجھے یہ کم لگ رہے یہ ایک پاہ کے قریب ٹماٹر اور میں نے کٹ لیا ہے سمجھو ٹرے پاہ جے قریب تقریبًا تین پاہ ٹماٹر یہ سوا کے لوگ یا ڈیڑھ کے لوگ کے قریب گوشت ہے اس میں ڈال دیں ہلکی بچولی بھائے دیز بچولی نا میڈیم آنچ پہ لیکن تھوڑی لوگ کی طرف ہونی چاہیے ہم اس کو آرام سے پکائیں گے ہانی ٹماٹر جو چنگ طرح پانجو پانے کڑھی چکا ہے ہنے اکنی اسا کے آنے شامل کرنیاں ہیں چھانے بچھندہ سے اس کو چھان کر ڈالیں گے تاکہ اگر اس میں باریک ہڈیاں ہوں تو وہ جو ہے نکل جائیں وہ رہ جائیں چھانے بچھند لازمی آہے آئیں گے ناکہ ایسا چنگ طرح چھنڈے وہ بچھند آسے جی ہیں سجی چکنائی گوشت سجی ایخنی جکائے پروپرلی ہنے میں شامل تھی ہیں یہاں ڈھکڑے ہی ناکہ بری پچائیں پاسا ہانے باہ میں تھوڑی ٹیسٹک ہیں اس میں بڑھا رہی ہوں کیونکہ ابھی یہ گوشت ہمارا بلکل گلنے لگا ہے اور ابھی ٹماٹر کا پانی خوشت نہیں ہوا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ٹی سپون موٹی کٹیونی کالی مرچر ایک ایک ٹی سپون سفید زیرا اور سابت دھنیا اس کو بھی روز کر کے موٹا موٹا کھوٹ لیا تھا ابھی اس کو میں تیز آنچ پہ ڈھک کر پکا رہی ہوں تاکہ مسالوں کی خوشبو اس میں اچھی طرح سے رچ جائے تھوڑی ودھا یہاں کی باہ پانی جلدی سکی ہونا ہے چھو تو گوشت ہاں جو گریب ہوا انسانگر ماں ہنمیں کٹی لگا رہا مرچر ہی کھک ٹی سپون جیرو ہے سجاد دھانا یہ اللہ ہی بھونی کٹی لگا رہا ہے انسانگر حیخ طرح میں دھانا بھی ڈھا ہاں وہ تیوب 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 تینک چک کرنی ایسان چک کرتے رہنا ضروری ہے انسانگر نہیں نہ اہم اطاع کہ تو ماں گوشت ان لائے بوائل کنیاں تحت تم جو ٹائم بچن دو سنیو سنیو ہڈیوں بھی کجھ نہ کجھ یخنی میں مکری میندی ہوئیں ٹائم بچانے کے لئے اور باریک جو ہڈیاں ہیں وہ بھی نکل جاتی ہیں یخنی کے ساتھ تو میں اس کو بوائل کر لیتی ہوں لیکن اگر آپ اس طرح نہیں کرنا چاہیں تو کچھے گوشت کو لسن ادرک کے ساتھ دھون لیں اور تھوڑا سا پانی پانی ڈال کے گلہ لیں جب وہ آدھا گلہ ہو جائے تو آپ اس میں تماتر ڈال دیں ٹھیکا جیسے کنے تاہاں یہ نکرن چاہو بوائل کنوارو سسٹم تو تاہاں ادرک تھو مساں کچھے گوشت تک تیل میں بھونی تھوڑو بلکل پانی بجیو نکھ ہلکی باہتے ادھگاریوں کا انہاں کھاپو تاہو نمی تماتر ڈال جو ہاری مرچیں کٹی ہوئی پانی ڈال رہی ہوں پھر اس کو ڈھک کر پکائیں گے تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے پانے سانکی چاہتا کیوں پانی ہی نے جو خوشک تھی تیل ہی نے جو بلکل الگ تھی ویہا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی خوشک ہو چکا ہے اور تیل اس کا بلکل الگ ہو گیا ہے آگ اس کی میں بند کر رہی ہوں اور ابھی ہم اس کو گھنیا ڈالیں گے پہلے پھر اس کو دش میں نکالیں گے ٹھیکا تھوڑا دھانا ویدھا سے ساوہ مرچہ سا پہلے ہو جی چکا ہوں کھانے سائے نکھر دشاؤٹ کل دا سے پیالو مجھو ریڈی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ساں جو مزے دار بالٹی گوشت تیارا بالٹی گوشت نالو آکھ بالٹی میں کون تو پچے دیگری میں تو پچے ٹھیک ہے تو اس میں بالٹی کا ہونا ضروری نہیں ہے لیکن یہ تو میں بھی نہیں جانتی ہوں کہ اس کو بالٹی گوشت کیوں کہتے جب سے میں نے سیکھی تھی یہ ترکیب جب سے میں پکا رہی ہوں مجھے یہی پتا ہے کہ اس کا نام بالٹی گوشت ہے سو ہی ٹرائے کا جو ڈاڈو ٹیسٹی ڈاڈو ڈیفرنٹ مسالہ بھنے میں گھٹن تمام اکڑی بہترین ڈش آہے آرام ساں دعوتن میں بھی پچائٹا سگو آئیں پانچے گھر میں بھی یہ یقین ان سب نہیں کے پسند نہیں دکھائیں وارن کھے سو اگر آپ کو یہ میری ڈش اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں چینل میرا سبسکرائب کریں کیونکہ زندگی رہی تو مستقبل میں ابھی بہت کچھ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ہمیشہ چوندیاں پیار ساں کھا دو پچائو پانچے گولیے ساں پیار کرو پانچے ٹائم میں جو صحیح استعمال کرو گارنشنگ تہاں تے ڈیپینڈ کو کریں تک تاں کی انتا کہو سجا ہوا اچھا کھانا جو ہے وہ آنکھوں کو بھی اچھا لگتا ہے تو کھانے کے لیے دل بھی چاہتا ہے اس کو میں اس طرح سے کچھ گارنش کر رہی ہوں ملچوں کے ساتھ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو ہی آہے مجھے اجی جی ڈش ہی زبردست ڈش باکرے گوشت جی پکل ہی ہے بالٹی گوشت سو اللہ تاکھے خوش رکھے ورہی انشاءاللہ کیا بھی کمجی ویڈیو ساں ملندہ سے پانچے بولیے ساں پیار کرو پانچے ٹائم میں جو صحیح استعمال کرو پانچے زندگی جو قدر کرو انشاءاللہ گردائیوں اللہ حافظ